موسیقی پروفیٹ شامل ہے تو اگر ہم اضافہ کریں گے تو یقینا ہم دودھ کی قیمتیں ایک سو سی روپے لٹر تک لے کے جائیں گے اور ابھی چونکہ یہ میڈل مین نے اضافہ کیا ہے تو ہم نے پھر خاموچی سے اپنے اضافہ موخر کر دیا ہے اور ہم کمیشنر کراچی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ بیٹ کے اس معاملے کو نبھائیں یقینا میں نے کہا ہے جی اور بتدریج پورے ملک میں اس کا اضافہ ہوگا لاہور حیدر آباد بلوچستان اور کے پی کے میں بھی اضافہ ہونے جا رہا اور میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ صرف دودھ مہنگا نہیں ہو رہا آٹا دالے پیٹرول سبزی مویشی یہ سب چیزیں مہنگی ہیں اور آپ کو دودھ سستا پینا یہ کیسے ممکن ہے دیکھیں جی اس کے اندر ذمہ دار ہے وفاقی گورنمنٹ اور اس کی ذمہ دار ہے منسٹری آف کامرس دیکھیں آپ کی پالیسیز ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ مویشیوں کا چارہ ہمیں مہنگا مل رہا ہے آپ کے مویشی مہنگیں مل رہے ہیں دیگر خراجات آپ کے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو آپ کو دودھ کیوں کر سستا ملے گا اور کیسے سستا ملے گا تو آپ دیکھیں ایک چیز کی کاسٹ آف پرڈکشن ہے ایک سو پچپن روپیہ میں آپ کو ایک سو چالیس روپیہ لیٹر کیسے دوں گا تو یقیناً دودھ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا ٹھیک ایک ماہ بعد جو ہے انشاءاللہ دسمبر میں جی یہ دیکھیں جی یقیناً حرابی انتہائی اوپر کی سطح تک ہے اور یقینی طور پہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ذمہ دار جو ہے وہ کنٹرولر آف پرائس ہے اور پچھلے چار سال سے مسلسل چونکہ پہلے تو میٹنگز بھی نہیں بلائی جاتی تھی اب سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پہ میٹنگز تو بلائی جاری ہیں پر یقیناً کسی ڈیسیجن کا نہ ہونا کسی بہت بڑی خرابی کی طرف اضافہ اشارہ کرتا ہے دیکھیں میری بہن پہلے میری بات مکمل آپ ہونے دیں پھر آپ بیچ میں ضرور مجھے انٹرپٹ کریں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں دیکھیں اس کا مطلب ہے نوٹیفکیشن کا کہ اس میں ذمہ دار جو ہے وہ کنٹرولر آف پرائیس ہے اور پچھلے چار سال سے مسلسل چونکہ پہلے تو میٹنگز بھی نہیں بلائی جاتی تھی اب سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پہ میٹنگز تو بلائی جاری ہیں پر یقیناً کسی ڈیسیجن کا نہ ہونا کسی بہت بڑی خرابی کی طرف اضافہ اشارہ کرتا ہے دیکھیں میری بہن پہلے میری بات مکمل آپ ہونے دیں پھر آپ بیچ میں ضرور مجھے انٹرپٹ کریں میں کنفیوز ہو جاتا ہوں دیکھیں اس کا مطلب ہے نوٹیفکیشن کا نہ ہونا کہ خرابی بہت اوپر کی سطح تک ہے اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں یا تو کرپشن ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کا نوٹیس لینا چاہیے ہمارے اداروں کو کہ جی ہم تو آپ کو نظر آ جاتے ہیں آپ کو بیروکریسی نظر نہیں آتی آپ کو ڈی سیز ای سیز آپ کو کمیشنر کراچی نظر نہیں آتے جو چار سال سے نوٹیفکیشن نہیں کر رہے اور نوٹیفکیشن اور شہر میں فروخت ہونے والے دودھ کے فرق کو انجوائے کر رہے ہیں سب کے سب جس میں ڈیری فارمرز بھی آگئے ریٹلرز بھی آگئے کمیشنر کراچی بھی آگئے ڈی سیز بھی آگئے ای سیز بھی آگئے تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے وفاقی سطح تک اوپر کی سطح تک سمجھنے کی ضرورت ہے خرابی بھی اوپر کی سطح تک ہے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں فوری طور پہ اپیل کروں گا کہ دیکھیں یہ جو بیچے نہیں ہے اسے دور کرنے کے لیے عوام الناس کی آپ لوگوں کی فوری طور پہ کمیشنر کراچی دودھ کے ریٹ کا نوٹیفکیشن حقائق شوائد اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں دیکھیں جی کمیشنر کراچی ہماری بات سننا نہیں چاہ رہے میں آپ کو بتا دوں کمیشنر کراچی ہوتے کون ہے یا کنزیومر سوسائٹی ہوتی کون ہے مطمئن ہونے والی یا ہم کرنے والے دیکھیں اس کا تو ایک آسان سا میکنیزم ہے پچھلا جو نوٹیفکیشن دوہزار اٹھانہ میں ہوا تھا اس میں یہ واضح لکھا ہے کہ ہر چار ماہ بعد انفلیشن ریٹ کے مطابق دودھ کی قیمتوں میں کمی یا بیشی کر دی جائے یا ہمیں انفلیشن ریٹ کے مطابق ریٹ کر دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ انفلیشن ریٹ کے مطابق نہیں کرتے تو آپ کاسٹر پروڈکشن کے مطابق دودھ کی قیمتوں کا تائین کر دیں جو کاسٹر پروڈکشن ہم نے پیش کیا چلو جی آپ کی نظر میں وہ غلط ہے آپ جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی کر کے انفلیشن سے اندازہ لگا کے پچھلے سال آپ نے کہا تھا اسٹرڈ بینگ نے ہم نے خط لکھا ہے اور وہاں سے جواب آئے گا تو نوٹیفکیشن کا ہم اجرا کریں گے افتخار شلوانی صاحب نے تو یقیناً اب تک جواب نہیں آیا ہوا اسٹرڈ بینگ سے تو یہ تو دیکھیں انہیں کون سمجھائے جی آپ جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی کر کے انفلیشن سے اندازہ لگا کے پچھلے سال آپ نے کہا تھا اسٹرڈ بینگ نے ہم نے خط لکھا ہے اور وہاں سے جواب آئے گا تو نوٹیفکیشن کا ہم اجرا کریں گے افتخار شلوانی صاحب نے تو یقیناً اب تک جواب نہیں آیا ہوا اسٹرڈ بینگ سے تو یہ تو دیکھیں انہیں کون سمجھائے جی دیکھیں جی اس کا حل یہ ہے دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافے کو کیسے روکا جائے ہم عوام الناس کو کیسے ریلیف دے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ضروری یہ ہے منسٹری آف کامرس جو ہے وہ ہماری ضروریات کا چارہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں جب وہ ایکسپورٹ ہو گیا تو یقیناً طلب بڑھ گئی رسط کم ہو گئی اس کا امپیکٹ آیا دودھ گوش مرغی اور انڈے کی کاسٹ آف پروڈکشن پہ اور وہ ہر ساریف کی جیب سے نکلا تو بہت ضروری ہے منسٹری آف کامرس ہمارے ساتھ بیٹھے پلاننگ کمیشن جو کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی انڈ ریسرچ کے پلاننگ کمیشن ہمارے ساتھ بیٹھے اور کئی تائین کرے اور چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو سٹاک جس میں سندھ پنجاب بلوچستان اور خیبر پختون خواہ چاروں صوبوں کے محکمہ لائیو سٹاک اپنے جانور کو جینیٹکلی امپروف کرنے کی کوشش کرے جان سے فی جانور پیداوار بڑھنی چاہیے نہ کہ قیمتیں بڑھنی چاہیے تو اس کے یہی دو حال ہے جی یا پھر یا پھر اگر یہ کچھ بھی نہیں چاہتے دودھ کی قیمتوں کو جیسے انپٹ آزاد ہے آؤٹپٹ کو بھی آزاد کرتے بہت ضروری ہے جب چیزیں ڈیمانڈ سپلائی پہ پلے ہو رہی انپٹ تو آؤٹپٹ بھی ڈیمانڈ سپلائی پہ ہونا چاہیے تو ان کی یہی دو تین حال ہے اگر یہ چاہیں تو اصل میں جی دیکھیں دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کاسٹ آف پرڈکشن بڑھنے سے ہوا اور یقیناً یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو کاسٹ ویسی اوپرحال مہنگائی بڑھ گئی پر یقیناً ہماری ضروریات ضروریات کا جو چارہ ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور جس کا امپیکٹ آتا ہے پھر طلب پہ طلب جب بڑھتی ہے تو قیمتیں بڑھتی ہیں قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے دودھ کی گوش کی مرگی کی اور انڈے کی کاسٹر پرڈکشن پہ پھر وہ ہر ساریف کی جیب سے نکلتا ہے تو میں درخواست یہ کروں گا کہ اجناس کی ایکسپورٹ کو روک دیا جائے جب اجناس کی ایکسپورٹ رکے گی میں یہ نہیں کہتا تمام اجناس کی چوکر بنولا میل الفالفہے روڈ گراس اور یہ دیگر اجناس کی اور چارے کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی جائے تاکہ ڈیری فارمرز کو چارہ سستہ ملے تو آپ کو دودھ سستہ ملے گا گوش سستہ ملے گا مرگی انڈہ سستہ ملے گا تو بہت ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا کہ حکومت وقت اپنی پالیسیز پہ غور کرے تاکہ دودھ گوش ملی اور انڈے کی قیمتیں کم ہو سکتے تاکہ کمشنہ کراچی کیا کر رہے ہیں اس کو ہے ہماری سنگی جو مسلم جی دیکھیں کمشنہ کراچی جو ہے پچھلے چار سال سے ہم سے بیٹھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اجلاس ہونے پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جارا اور یہ تو سب کوئی پتا ہے کہ ڈالر تاریخ کیوں چی ترین پرواز کر رہا ہے روپے کی ویلیو حد سے زیادہ گر گئی ہے انفلیشن ریٹ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے تو دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کمشنہ کراچی یہ تو ان کے انڈ کی بات ہے وہ اس کا جواب دیں کہ کئی کمشنہ آگے جا چکے چار سال میں نوٹیفیکیشن کا نہ ہونا اس کا مطلب یہی ہے کہ خرابی بہت اوپر کی سطح تک ہے موسیقی